وعلا آلہ طیبین واسحابہ طاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخر لا یوائزم بعضهم لبعد اتو اللہ نتقی وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم خیار رکم العزین ادارو ذکر اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر المومن روزتوں میں ریاض جنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب المومن عرش اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال علیہ السلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی کریم النمین ونہنو علیہ ذاکہ لمن الشاہدین والشافرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ ومنائکتہو يصلون على النبی یا اجوہ الذین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ عشق و محبت نال زعب و شوق نال سارے حضرات باواز بلند سیندی ذات پاک ترود و سلام دل اظرانہ پیش کرو اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد مبارک و صلی اللہ بلغن اولا بکمالی کشف دجا بجمالی حاصل جمیع خسالی صلو علیہ و آلہ مائم مدہتو محمدم بے مقالتی لیکن مدہتو مقالتی بے محمدی مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما نابدن على حبیب کا خیر الخلق کلہمی محرِ علیہ حبوبِ نبی تاک پتہ کہ آج خیرات کھنن دی رات آج دات برات دی رات آج چراغاں دی رات آج اور صبح مبارک دی جڑی چراغاں دی رات ہوندی ہے ایمی سمجھو کہ اوہ سخابت دی رات دی رات انشاءاللہ آج جھولیاں سارے دا بریزیں بندے بھامیں تھوڑے ہوئیں پر محبت و جڑوڑے ہوئیں یقیناً وہ محفل تھوڑی نہیں ہونی ایک کوئی والعام محفل بھی نہیں تو پتہ ہے سونے دی سونی حدیث پاک جیتا نیکہ دی تاریف تھی رحمت وزدی ہے جیتا نیک خود موجود ہوئیں جیتا شرف ذکر تھی ولیاں دا اتھتا رحمت نازل تھی جیتا ولیاں دا آستان ہوئیں تولولی خود بھی موجود ہوئیں مزار دے بیچ بھی موجود ہیں باہر بھی موجود ہیں اور اے نہ سمجھو کہ جناب آسا اور اس مبارک دی میفل دے بیٹھوں سہیں تہیں مزارے یاد رکھو سہیں ہک ہک غلام دا چہرہ دے بیٹھے مہرِ علی ہے حبِ نبی حبِ نبی ہے مہرِ علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اور سبحان اللہ ماں جملکا ماں احسنکا ماں اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری صنا گستاف اکھیاں کتھے جاڑیاں اور کتھے ہی فرمین مہرِ علی تو کون بیچارا نپٹ لاشے تے اونن ہارا سارتے چاہ اے باندہ بارا لامِ پری تو شاہنا دیرے لگڑی بے پروہنا قابلِ صدح ترام حضور قبلہ فخر السادات آلِ نبی اولادِ علی ولی ابنِ ولی حضور قبلہ مقدومِ اہلِ سنت پیر سید محمد فیاض علم شاہ صدح بغاری مہروی دامت برقاتم العلیہ سجادہ نجین آستانہ علیہ صابریہ مہرہ باد شریف اور حضور قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر سید محبوب علم شاہ صدح دامت برقاتم العلیہ اور آپ دے حضور قبلہ رانو سید سید سیبزادگان حضور حسن سید حضور عصد سید اللہ کریمی سارے کلشن کو سارے مہرہ باد شریف کو انہیں سارے خاندان پاپ اللہ صدح سلامت رکھے اور با کرامت رکھے اور مہرہ باد شریف ہمیشہ وسطہ رہے اور اللہ کرے ہمیشہ اب آدو شاد رہے یارو یہ محبتہ ایسی ہے سونے فرمائے اور سنیوں کلے خوشبختے ساکو گرل شریف علینا پیار ساکو مہرہ باد شریف علینا پیار ساکو شیال شریف علینا پیار ساکو جناب تونسے شریف علینا پیار ساکو پاپ پتن شریف علینا پیار اور ساکو جناب تہلی شریف علینا پیار ساکو چشکیاں شریف علینا پیار تاجدار گرلہ پاپ سیدنا حضرتِ عالی حضورِ والا مجددِ گرلہ قطبِ الاختاب غوثُ الاخواس نائبِ حضور غوثُ الاظم تاجدار گرلہ سیدنا پیر مہرِ علی شاہ رحمت اللہ علیکم کہیں پچھا حضور آپ دا سلسلہ نہ سب کیا ہے آپ نے فرما بہرِ لی پتر سیال سن دے بیٹھو اِن نصبتاں دا گالی حقو سمجھا دیں جڑا نصبت والا ہو گئے تُسا کیا سمجھ دو اِن نصبت کوئی عام شے نصبت ہر کہنے نہیں مل دیں بلکہ میں اے آپ چھونا جے کو خدا رنگ لا من چاہرے وہ کو کہیں نہ کہیں ولی دی نصبت اطا فرما چھونا حضور داتا صاحب داتا صاحب مرشد پاپو حضور کھڑے کرنا تو صرف دلِ خیال آیا کہ دب ہر شئر تقدیر اچھ لکھی پہ یہ توجہ ہے تول سا کو اِنہ پیرہ دی خدمت در کیا پیدا توجہ ہے حضور داتا صاحب خود فرمندن اپنے کتاب کشف المعجوم شریف فرمندن میں اپنے مرشد کو وضوحی کرواما کھڑا تے دلِ خیال آیا دلِ فتگال آئی جب ہر شئر تقدیر چلکھی پیئے دہ جنہ پو چاپو ملنے او ملتے رہے تے والینہ کو وضوح کرواما انہ دے جتیاں چاوان انہ دے خدمت انہ دے عزت اتنا احترام تو اتنا جناب انہ دے نال نسبت نال عقیدت نال رکھنی انہ پھر کیا پیدا مرشد وضوح کرنے ہوئے فرمنہ علی حجبیری ایک خدمت ہی نال لکھی ہوئے ہوئے توجہ کہنی تھا ایک خدمت ہی نال لکھی ہوئے ہوئے کہ اے بندہ فلان دی خدمت کرے سے تے اے انعام پیسے یارو رب جلال رحمتہ وڈامل چاہ دے نا تے رحمتہ وسامل چاہ دے جناب والا والا پڑے محبوب مندینی سوپت اتا فرمین دے حضر شیخ سادی رحمت اللہ لے ایمہ تا نہیں فرمایا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء اور حضور قبلہ مولانا روم رحمت اللہ لے تا اتنا تک فرمین جڑا خدا نال باہن چاہ دے خدا والے نال باہن کیا بات کیا بات سمجھ نہیں ہے یہ کیونکہ نہ خدا کعبے سما سکتے نہ آسمانے سما سکتے نہ وہ زمینے سما سکتے وہ صرف ولید دل نے سما سکتے ہیمہ تا مولانا روم رحمت اللہ لے فرمائے جڑا بندہ خدا نال باہن چاہے وہ خدا والے نال باہن وہ اللہ والے دی صحبت بہے تے صحبت دا فائدہ کیا ہے انہیں ایک شیر بڑا کمال دا کمال فرمین دن یک زمانہ مطنہ سمجھو کہ محرابہ شریف اصحورس مبارک دی میں فیلک بیٹھوں سب کتنا سواب پر ملتا اسے او سواب دیتا کوئی ہاتھ دی کے فرمین دن یک زمانہ سو باتے باہو لیا یک زمانہ سو باتے باہو لیا بہتر از صد سالہ تاعت پیریا شیر دمانہ سنو امان تازہ کرو فرمین دن ولیان دی سو باتے بندہ صرف ایک گھڑی بے ہے کچھ پڑھے باہ میں نہ پڑھے کچھ کرے بھمیں نہ کرے سیرے ولیان دی کچھا رہے ایک گھڑی بے رہے سواب کتنا من سے فرمین دن سو سال دی عبادت بغیر یا کاری دکھاوے لینا بغیر یا تاعت بے گیا بغیر یا والی سو سال دی کہ بلا عبادت دی قیمت گھٹے ولیان دی سو باتی ایک گھڑی دی بہر دی قیمت بھمین دی بلکہ حدیث پاک جاند لا یشکہ جلیز ہون یہ محفل آمان والا بات بہتر رہنی سب فرشتہ ہی چھے کارے کچھ دن مولا وہ ساری محفل کو تباک شلی تھی تو ایک بندہ محفل دے ویچ کہنا آیا صرف کونے کھڑا رہے وہ کم ہا کہ محفل دے بندے نال انہا کیا حکم ہے اللہ کریم فرمین آیا تا ہونے نال کھڑے جنہیں گندی بوٹی چنگی بوٹی اندے صدقے پانی برابر بھی دیئے چباہ رہنا چباہ رہنا جی میں جناب جب خراب اندی صدقے ہوں وہ جلے لچنگی بوٹی اندے نادرال کھڑے جی میں اوپوی برابر خاد مل دیئے برابر پانی مل دیئے برابر قرآک مل دیئے جاٹکو آدھی خدیوں دیئے میری خاطر بور کھین بھی چلایا میری خاطر خاد کھین بھی چھٹین چھٹین دی چیندے ہوتے پہ یہ پانی چیندے بستے چلتا پہ پر کہیں نہ لگی جو خڑیاں سا کوئی فیض برابر اصلا مالے ہیں نا لیکن جینا نال ساڑی نسبہ تھے میں جو آج آیت پڑھئی اوپی ایا پڑھئی ہے کیا بات ہے اچھا دولو جو زبان اللہ کریم قرآن مجید فرمیدے اللہ فرمیدے اللہ فرمیدے دنیا دے جتنا دوستی ہیں تب میں آنا دوستی ہیں لالا چلا دوستیاں جتنا یاریاں ہیں قیامت والے جہانے دسمنی تبدیل تھی لیکن جیڑی یاری اللہ والے نال ہے اللہ المتقین جیڑی متقین دی یاری ہے جیڑی متقین جناب بیعت ہے جیڑی نسبت ہے جیڑا اللہ والے نال تعلق ہے اتھوی ہمیشہ محبت اللہ را سے اتھوی ہمیشہ کمڑے سے حضرت بابا فرید گر شکر رحمت اللہ علیکم مرشد پاک فرمایا فرید وزود اپنی گرم کرنے کی تھوی بھاب چاہا اچھا دا بولو رہا تھو مرشد نال بندہ بیعت جو تھی وے نا بیعت دا مطلب بیعت بیعت کنن بیعت دا مطلب ہے وکھ بنجھنے جیڑی لکن شہدی جناب بیعت ہی بنجھے وہ اپنے آپ دا ترہا تھا کہنے سمجھا دی پیئے بیعت این واسکہ کہنے ہی ہوتی کہ یار کہیں پیر کو دارو چلو کالا مان جو بیمار دی بینے تو بیعت دا کہنے ہی نہیں ہوتی ڈانڈے وہ ٹھیک کرنے واسکہ بیعت کہنے ہوتی صرف یا جناب لوگ سکتی نے دا پھول طوید گنزوں بیعت جا کوئی پیر ہونا چاہید ہے طوید شویزوں گننے ہو دن اے صرف طویدیں ماستے بیعت نہیں ہو دی تو کوئی بیعت دا اصل مانے دا پتا ہونا چاہید ہے سر طلا کے پیرے تک سارے دا سارا بندہ مرشد دا پڑھنے دا مرشد انہیں جان دا مالک انہیں مال دا مالک بیعت دا مطلب بیعت ہی بنجھا اپنے آپ کو بیچ دے مان اور جدا حضرت بابا فرید کو مرشد فرمے نا فرید کہ تم بھا چاہا فرید پاپ جو بھا گولا لنگ انتے ایک دروازہ کھڑ گئنے دے اندروں میں ایک خاتون بولی ہے کہو کہ فرید آیا خان مرشد پانی کو گرم کرنے بزو ہستے تو تھا تھوڑی بھا چاہیدی وہ خاتون سوچتا مرشد اشکی فرید کنپ دا دے ذرا ایک چیک کا کروں انہاں کے فرید بھا ہے شرط مل سے جہے ایک اکھ دا آنا گھڑ دے ہو اگر ایک اکھ دا آنا گھڑ دے ہو اتنی محبت اقیدت ہوئے تا مرشد دا تو فیضی وال مل دے آپ نے بلا جزت فرمایا اگر اکھ دے آنا گھڑ دے پچھو مرشد بستے بھا مل دیئے تو چھوڑی باہر بجو ہو انہاں درو چھوڑی بجو ہوئی آپ نے ایک اکھ دا آنا باہر گھڑ دے تھانیت رکھتے پیش کروا دیتا اور چھکتے ہو تو یہاں پڑا پٹکا جب دھونے بھا چاہتے جریبے لگے جناب پانی کو گرم کی دونے اور مرشد کو وضو کھڑے کرویں تو مرشد دیتا مرشد ہے انہاں نائی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ سلسلہ چشتہ عظیم بادشاہ انہاں حضرت بختیار کا کیسی رحمت اللہ نے فرمایا فرید خیرت ہے اکھ تے پٹکا کیوں رکھی گھنی آدھے سہین اکھ آئی بھئی فرید پاک عرض کی دی مرشد آکھ آئی بھئی مرشد بلا مسکرات فرمینے آکھ آئی بھئی آئی بھئی تو کپڑا ہٹا سکتو آکھ آئی بھئی آکھ آئی بھئی تو کپڑا ہٹا سکتو آکھ آئی بھئی آپ نے پٹکا جو ہٹایا جی میں آکھ ٹھیک چھا گھائی ہوئے دی آکھ آئی بھئی اللہ والی دی نسبت مرشد نالفید بڑے کمال حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ ایک جاگ گزرتے پہ ہوں تے فرمین میں بھئی تو مرشد جتی دی خوشبو علی پہ اتنا فرمین حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ فرمین میں بھئی تو ہوں اپنے مرشد جتی دی خوشبو علی پہ پتہ لگا کہ حضرت بابا فرید گان چھا کر رحمت اللہ نے دی جتی ایک مرید ملک دی ہوئی ہوئی تو آپ اتہیں تشریف کے نئے فرمین یار میں ایمیں نہیں آیا میں کوئی اپنے مرشد جتی دی خوشبو علی پہ اور ایک جتی دی خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ بیچے بیچے اٹھی گھنے سندے بیچے مرید پچے حضور خیرت آئے فرمینے میرے مرشد آسکان تہے کتہ آئی تے ہوندی شکل تہے کتہ اٹھو لنگے میں کے عدب کر چھوڑوں سمجھ نہیں ہے ہوندی شکل تہے کتہ اٹھو لنگے میں کے عدب کر چھوڑوں اللہ کریم صاحب کوئی عدب نصیب فرمائے اللہ کریم صاحب کوئی محبت نصیب فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اوہِ خدیث پاپ پیش کر رہا سوڑے فرمایا ترائے بندے کیامت والے جہارے عرش الہی دے ساید اللہ مرشد دے آسکان تے رات دے ٹیم محفل مرشد پاپ پہلی دفعہ میں کوئی حکم لیتے کے رات دے آمانے دین دے آمانے ایسا مالا تیو سے تا نوکر تیو سے تا غلام کہ تلو خیرہ ملپ اسے چراغان دی راتے جب بال راضی تھی پوین اللہ جب بالی راضی تھی پوین تو انشاءاللہ کرمتی سے جناس ہیں جے اور جتے آئے گھڑوں انشاءاللہ اپنی اولاد دے ست کے نگاہِ کرامی فرما چھوڑے سن جھولے یہ بات فرما چھوڑے سن آقا نے فرمایا ترائے بندے کیامت والے جہارے عرش الہی دے ساید اللہ آقا کے لئے ترائے بندے سہی فرمایا پہلا بندہ جنا نے کہیں لکھے امتی دی مدد کرے مجھا دا بولو اترائے چیزیں پھلے بدھی بنیوں آقا نے فرمایا جناس میرے کہیں مصیبت جدہ امتی دی مصیبت کو دور کرے سے مہم کو تم اُڑھا ہار کوئی لے دے جیندیں کو مُڑھا کوئی لے دے چھوکر بھائے کھارتا بولو جا پر آقا نے فرمایا جناس جیندہ بندہ جیندیں کو مُڑھا دے سے جناس بندہ کہیں مصیبت جدہ دی مصیبت کو دور کرے سے قیامت والے جہارے اللہ کو اپنے عرفتی چھانک لے لے دو جاؤ بندہ سرکار نے فرمایا جناس میری سنت کو زدہ کرے اور تری جاؤ بندہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناس میری ذات درود و سلام پر جناس بندہ حضور منہ تعلق رکھانے دروشی پڑے اور جتنا چیسے بھی زیادہ تو زیادہ دروشی پڑے آقا فرمایا اسمہ و سلام کا آل بہبتی معارف ہوں حضور فرمایا اپنے محبت والے میں مصطفیٰ جان دا بھی تو انہوں نے درود و سلام کو آپ سنتا بھی اور سرکار کو سارے نہ پتا ہے کہ میری ذات درود کون پڑ دے اور وہ بندہ مبارک کے جن دی زبان ہر میں درود تے چل دی ہر میں درود ہر کے ایک نصیب کہنے تھی بلکہ ہی چاہتا ہے جب درود علاموں نے دے لفظوں نے غور نہیں کرے لے جب درود علاموں نے دے درودی حق نصیب تھی خوش نصیب ہو لوگ ہیں جنہیں بہارا میں نے حضور دی زیادہ درود و سلام نصیب ہے اجھا کیا خیال ہے اگر اہد بہار حضورنا المحبت کرے تو حضور فرمین اہد سرنا المحبت کرے اگر امتی حضورنا المحبت کرے کہ آقا اپنے امتینا المحبت نہیں فرما سکتے یہ محبت ایسی ہے اگر کھجید سوکے دل جو حضورنا العصر کر چھوڑے حضور ہوں دینا بھی وفا کر چھوڑے جنہا حضور ٹیک لاکھ خطبہ دینے ادھا تھوڑا رہی کو گھٹ کرنے جنہا حضور ٹیک لاکھ بات فرمینے لوگ تا دیں جو سارا گھن کر دیں میں بتا دیں جو دل کو سارا دے کر دیں حضور ٹیک لا تے خطبہ ارشاد فرمائے ملاو دل کھجی دا سوکا دل حضور تے کان کو چوم دا یہاں کھڑا تے حضور تے گالی سون سون دے جھوم دا یہاں جنہا نمہ ممبر تیار تھی تے آیا تے سونے مسجد نبی وچہ رکھوایا تے اوٹو جمع دا جیوی آیا آقا جو تشریف فرما تھے آج من سوکے درنال حضور نہیں رکھے نمہ ممبر جو بانتے آیا پیا سون دے بیٹھو میرے آقا دا مقصد دے اگر دراخت دا خوشت تنا اگر کھجی دا سوکا دل حضور نا المحبت کرے حضور اوکو سلا لینن موکو بے موکو بے آلین دے نوے اگر دراخت حضور نا المحبت کرے حضور اوکو نا دے پیار دا سلا لینن اگر تو حضور دیش کے نیر وحیسے حضور تے کو سینے نا المحبت کرے سبحان اللہ اگر تو حضور دیزات درود پڑھ سے تے کو پتہ کہنے کی تو جناب جنہاں پیلے درود پڑھ دی حضور تے کو کیلی محبت نہ لے دے بیٹھے ہو تو جنہاں پیلے حضور تے سلام پیش کرے نہیں حضور کے لئے نگاہ رحمت نہ تے کو دے دے بیٹھے ہو دے حضور تے کو سلام دا جواب ہی دے بیٹھے ہو دے تے کو خبر نہیں صرف تو نہیں حضور نا المحبت کرے جنہاں عاشق حضور دیش کے نیر وحیب آ دے سمجھو مدینے والے کو خود کول صدبہ آ دے اور جنہاں کجی دے سبح کے دن کو حضور چھوڑتے تو نمے ممبر تے ون بیٹھے امام بخاری لکھے داچی دی آواز علیکہ رومن دی آواز شروع تھی اور دور نیوے روندہ جی میں حاملہ داچی روئے اور جی میں بچہ روئے ماں باستے اور دور روندہ مصطفیٰ باستے حضور ممبر تے لے ونہاں کجی دے دور کو حضور سینے نہ لائے کہ دا شان عالی نبی جو دور جو روئے ہوندی خاتر ممبر تے لے ولہ وہ سینے نہ لائے کھنے اتا کیا خیال دے دور روئے حضور سینے نہ نہ لائے سکتے جو بندہ روئے بولو تو سینے آئے 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 جنہاں حضور مراج علی راہ جنت دی سہر وہ دیکھ رہے ہیں انہاں ہوں ڈالی میں جنت کن گزرن دے کہیں دے روئے دی آواز ہے روئے دی آواز حضور کن بردار کھلی تھی دی آپ کا اتھائیں روگ گے جنت دے وچ صحیح فرمایا جبریل پتہ کر کون روندہ پہ یہ صحیح لنگوں دے لوگ روندے رہے ہیں میں تا رحمت اللہ العالمینہ رحمت دائینا بڑا ناتوں کے پتہ کر کون پہ روندے ہیں جبریل جو آپ نے دیکھے تھا ایک ہو رہے جنت دا وجہ درخت کو ٹیک لاتے روندی کھڑی توجہ کی تھی بیٹھو جبریل اتھائی پہنچے حضرت جبریل امین پاک فرمایا ہوت تے کونی پتہ آج حضور سہر تھی آئے ہوئے تے کونی پتہ آج آقا میراج تھی آئے ہوئے تے کونی پتہ آج آقا کریم عالم بالا دی سہر کرا لائے ہوئے کیوں روندی کھڑی جنت کیا چیز تھی کمی ہے جنت تھی ہر چیز خوش ہے تے توں کیوں ہونا خوش ہے تیری خاطر حضور دی سواری رکی کھڑیے جنت دی ہو سیر چاہتے ہیں جبریل میں تے کھو کیوں حال سلاما میں تے کھو کیوں حال سلاما اگر پوچھ دیں تا والی اجازت گھنڈے میں خود آتے اپنی داستان پیش کرنا چاہوں جبریل فرمایا ہوتا روندی بس کر تیری خاطر تسر وارے کونین دی سواری رکی کھڑیے تیری خاطر تا حسنین دی نانے دی سواری رکی کھڑیے تیری خاطر تا زہرہ دے بابا رکے ہوئے دس کیا آخر چاہنی وقت پہلے میں کوئی اجازت گھنڈے ہو جبریل حضور دی خدمت آتے پیش کرنا چاہتے ہیں ایک ہور ہے اور انجور ہے تو آپ کھن چاہتے ہیں کہ میں حضور دی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں قبلہ داستان پیش کیتی ہے تھردے بیٹھو آج خالی کوئی کہنا ویسے بلکل خالی کوئی کہنا ویسے اور تو آپ پتہ ہیں کہ اے مہینہ میرہ دائے تیری عرص حضرت خاتم میرہ دائے اچھا بولتے ہیں سبحانہ امان تازہ دیو یارو جس وقت اہور جھوکتے سلام پیش کیتے ہیں تیری آقا نے فرمایا اہور کیوں بیٹھے رون دی ہمیں یارسول اللہ ہی رات تانگے چھم میں کیوں کڑا اور رات آسے جڑی رات آمنا دلال سہر کرنا اسے تو میں اپنی داستان پیش کرے ساں حضور فرمایا داست کیا آخان چاہنی ارسنے آقا میں صرف ہور نہیں اٹھے جنتہ میں سارے ہوراندی سردار میں میں ملکہ ہوران اللہ میں کوئی اتنا ہوسنیتے رات دے ٹیم اگر میں دنیا جھاتی جب ہوں تو نہیں تھی میرے ذہنے دے خیال ہے کہ ہر ہور دا کوئی نہ کوئی جوڑا بڑھ سے تو میرے ذہنے دے خیال ہے اللہ میں کو جو اتنا نور لیتے اتنا ہوسن لیتے پتنی میرا جوڑا کتنا حسین ہوسے میں عرض کی تھی مولا جوڑا دنیا نکا تا جنبوں سے پر میں کو اپنے جوڑے دا ہولیا تا دکھا اندھر نقش تا دکھا اندھی صورت تا دکھا میں پہلے اندھر دیدار تا کھنا جواب ہے ہور سامنے جنت دی کھڑکی ویچ اصدرے جوڑ دا ہولیا لیتے واہ اندھر سامنے دیدار کر گیا ان حضور کو حال کھنی دی آقا میں ٹوڑ دی گیا میں دلے اپنے جوڑ دا نقش لیتے اندھر ہولیا لیتے اندھر رانگ لیتے اندھی شکل لیتے اندھی صورت لیتے میرے پیریں زمین نکل گئی میں اتنا حسین میں اتنا جبی میں نہ جوڑی ہو پڑی حضور فرمائے اپنے جوڑ دا نقشہ کو یاد ہے کوئی نئے نقشہ دے آقا رنگ دھکا لہا ہتھے لے تلیا جہنوے کالیا ہونٹ موٹے ہم اکھی چھوٹے ہم بھردہ چہرہا سر طلا کے پیرہ تک سیاہی سیاہی ہے خوفناک اندھارہ لگ دا میں رنگیں گا لکھنیا آپے ہوئے خدا دے بلاڈ لے محبوب آج آئے ہوئے ہوئے یہاں میرا جوڑ تا بدلہ ہی منجو علی نے ریوے یار یہاں میرا جوڑ تا تبدیل کروئی منجو حضور جلال کو منجو چہرہ سرکھ تھی آقا نے فرمایا ہور حسن تے ناز نہ کر اپنے جوال تے خرور نہ کر جنہیں نقش بیٹھی بیان کریں وہ تا میرا بلال لگ دے وہ تے کوئی قبول کہنے بلال تا رنگ تا حسن اور ہور اندے حسن کو تقسیم دیسے یہ تو اپنے حسن تے ناز بیٹھی کریں بلکہ آقا نے فرمایا اے ملکہ ہورا غور نہ لسو میں مصطفیٰ مکہ ویندے بیرال کن کو چھوڑ دے جو کن کو تے کوئی قبول کریں یا نہیں کریں تو بیٹھی آتی میں کوئی قبول نہیں آج کنگی نظر دنیا دا حسن کینے جسدہ جڑے ظرف رسول دے حسیر ہو میں وہ دیکھ کہیں حسن دے کینے کھڑ دے وہ دا حضور دا حسن دے اختیاد اس صورتنوں میں جانا جانا کے جانے جہانا کھا سچا کھو تو رب دی میں شانا کھا جے شان دو شانا سپڑ دیا جنہ محمدی ریٹھا ہوں دے جنہ چیرہ مصطفیٰ دے آسیب ہونن جنہ حضور دے ظلفان دے کہہ دی ہونن جنہ دے دل حضور دے ظلفان دے والے تھاتھ و دن وہ کہیں حسن دے کینے کھڑ دے رہن دے اے ہور حسن دے ناز نہ کر کل جنہ ستر ہزار پردہ اپنے حسن تو ہٹا تے آوے میرا بلالتے کو دیکھیں پتنی بلالتی کو قبول کرے نہیں اور یارو جنہ حضور تشریف ہین میں مکہ شریف میرا تو واپس آقا نے بلا بلال کو سڑیا تھڑھ دے بیٹھو تو میری بھی نسبت مبارک ہو اے کوئی عام نسبت نہیں جنہ حد میرا با شریف دے حد تے چھیں میرا با شریف دے حد گورڑا شریف دے حد تے چھیں گورڑا شریف کن لیند چل دیو سیار شریف سیار شریف کنو تاؤسین شریف تھڑھ دے بیٹھو تاؤسین شریف کنو چشتیاں شریف چشتیاں شریف کنو دہلی شریف دہلی شریف کنو اجبیل شریف اے سلسلہ چل دے چل دے خاجہ حسن بصری تک خاجہ حسن بصری دہت مولا علی دہت تے مولا علی دہت خود نبی دہت تے نبی دہت خود خدا دہت یہ کوئی عام نسبت نہیں یہ نسبت ہے کہ خدا تک ملا لیں دیے آقا نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا تیری جنت دے ہور نل شادی کرو کہ بلا بلال دے دھار نکل گئی آقا مارا میں ہورا مستے کھانا رہ گیا یہ میں کٹی دا ہورا مستے رہ گیا یہ میں نبی دا ہورا مستے رہ گیا آقا نہ میں کوئی ہور چاہی دیں نہ میں کوئی جنت دے کسور چاہی دیں میں کوئی تبس آپ حضور چاہی دیں دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم غار نظر آ یہ نسبت دے کامانا حضور غوث باغ دے دھو بھی کنوں جو قبر ہے کچھ چنویتی رہ رب کاؤنے آجیسی میں غوث باغ دے دھو بھی تھی نا بولے دے نوے اگر نسبت کام نہ بینی اگر نسبت دا کوئی فیدہ نہ ہو دا یہ بڑی مستند گالے اور مستند ان گال کو مولی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھے کہ جرہ حضور غوث باغ دے دھو بھی کنوں منکر نقیر پوچھے او دھو بھی کو کہیں خواب نہیں لٹھے انہوں پوچھے حال سورا کیا پڑی وہاں کسی انسان ہن کو جواب ہی تھی بولو دا صحیح نا دلو انہوں پوچھے منزب بک تیرہ رب کونے وہاں کسی آکھے دہیم غوث باغ دے دھو بھی تھی نا انہوں پوچھے ما دین ہے تیرہ دین کیا ہے وہاں کے آکھے دہیم حضور غوث العظم دے دھو بھی تھی نا انہوں پوچھے ما کن تا تکول حضور دے بارے کیا ہدا رہ گی آدھے آکھے دہیم غوث باغ دے دھو بھی ہاں فرشتیں آرز کی تھی مولا چھپ رہا تا صدا دے ہوا بندہ گو علین دا خڑے بولین دا خڑے تھی غوث باغ دے نا نال وہاں پنی نصبہ جوڑی خڑے انہوں دا کیا کرنے اللہ سے انہوں فرمایا فرشت ہو جی تاکو انہوں دا جواب سمجھ نہ آوے تا انہوں دا کیا قصور ہے بولین دے نوے تاکو انہوں دا جواب سمجھ نہ آوے تا انہوں دا کیا قصور ہے مولا تو ہی ہوتے بار اُبال گئے ساپو انہوں دا سمجھنا جواب کی ویخڑا دے اساں پوچھے تیرا رب کون آدھے غوث باغ دا دھو بیا اساں پوچھے تیرا دین کیا آدھے غوث باغ دا دھو بیا اساں پوچھے حضور دے بارے کیا آدھے غوث باغ دا دھو بیا اللہ سے فرما ہون دا جواب دا سو فیصد رشت ہے تو ساپوچھے تیرا رب کون ہے تو سا پوچھے تیرا دین کیا ہے وہاں کو جواب دیتے ہیں وہاں کو جواب دیتے ہیں دھوپی تو مراد ہے میرا دین کو بھی آن کوئی نمہ دین نہیں میرا دین ہوئے جیرا حضور غوث العظم محبوب زبانی دیتے ہیں تو سا حضور دے بارے پوچھے تیرا حق کو جواب دیتے ہیں اللہ تعالی نے پاک کا دین اس پتہ مصیب فرماوے تو اے میرا با شریف سارا فیض گوڑا شیر دے گوڑا شیر سارا فیض بغداد شریر دے ہیک شاٹ کاٹ رستائی میں دے منزل سارے مدینہ ہے رستے ادو وجن یا ادو وجن ویندے سارے مدینہ پہ اور توڑ دے ویندے پہ میں بڑی مشہور گال اکثر کرے نہ رہا تو حضور بابو جی کوئی پوچھائیں سی تو کوئی انجر نال کیوں پیار ہے فرما نے سدھی لیند دے چل دے تو اے سدھی لیند سیدہ مدینہ پہ دی بھی ہے اور جڑے جڑے چاڑے بے سن تو یہ لیند نال آڑے بے سن اور آپ فرما دے ہیں ہننا میں کوئی انجر نال این وستہ ہی پیار ہے انتنا جڑا چکڑا لارے ہو اتراز نہیں کریں دا تو تصوف ویچ پہلی پوڑی یہ ہے کہ گناہگار نہ رہ پیار کرو سمجھ نہیں ہے ہاں جڑا بندہ جڑا بھیک جڑے پانچ نمازہ پڑھ بے تو شام کو بندے گناہ نہ بھانڈے ہوئے ہو چھو ہی نہیں حضور اسلام دے اندر گناہ کو نفرت ہے گناہگار کو نکہ نہیں ہے اگر اجازت رہو تاہے گالی میں ذہن تے آگے سنا چھونا سونے فرمایا اپنی اسرائیل دے قوم دو بندے ہیں ایک نیکی ایک مشہورہ تے بھی آج جناب بدماشی مشہورہ اُدھرہ نیکہ اینا نیکہ جو ہر میں آسمان دا بادل اُدھے صرف تے چھان کر دی رہا دا توجہ پوری اللہ عبادتی دے وے تے نال آج زیبی دے وے وہ ادھر نہ جھکے کو جھکہ کہنے بلکہ سونے فرمایا جڑا بندہ اچھا تھی مر چاندے وہ جھکہ تھی دے رہے من توازا للہ فقد رافہ اللہ وہ ادھر جہنے پرواز دیکھ رہے ہیں انہیں نیاز دیکھو چھل دے بیٹھو جہنے جتنی آجیوں سے اُقوتنی بلندی نصیب تھی سے جہنے جتنی نیاز ہوسے کبلاؤں دے اتنی پرواز ہوسے اور پیر فرید نیاز دی حد نہیں کی تھی تو انہیں دھکڑے دھولے کھاندنی ہاں نیاز دیکھو تیرے نام تو مفت بھی کھاندنی ہاں اور جہن ای تھا نیاز کی تھی نا وہ پرواز ملی پیر میرے لی شاہ سے بھی نہیں ہے نیاز ہے نا میرے لی تو کون بچار لفظاں دے غورت کرو اے پیر میرے لی شاہ سے بھی یہ مائی ہے میں ہواں سگ مدینے دی گلی دا ایہو رتبہ ہر کامل ولی دا میرے لی تو کون بچارا نیپٹ لاشے تے آبن ہارا سر تے چاہ ایبان دا بارا اپنے آپ کو دن نام پری تشاہنا نام پری تشاہنا اجڑا نیک آدمی ہر ویلے بدلی سیرتے چانک کر دے رہے ایک جانے پیٹھی اللہ اللہ کرنے دے بادل سیرتے چانکی تھی کھڑے ایک آل نبی سے آپ سنویں حدیث پا کے جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اجڑا بدماشہ دے گناہگار ہا دے جناب بدکاریت مشہورہ مشہور زمانہ ہا وہ بریت مشہورہ او کو ایک جانے اندر رحمت تقاضہ کیتا کہ تو ہی اپنی بخشتی سوچ این نیتنا گھروں نکلیا ہوا کے ونیوں کہیں چنگے دا پاسا ملوں شاید جی میں رحمت ہوتے وزدی پہیے کترہ سارے ہوتے یہاں پہوے متہ سارے ہی کام بانت ہوئے این نیتنا آوے تو نیک آدمی جناب بدلی سیرتے چانکی تھی کھڑیے وہاں کے چلوڑو منٹ ہی اندھے نال نبیتھی اندھے اینا رب راضی دھوپی نہیں لگاننے دا توجہ ہے اندھے ہوتے اینا مالک راضی ہے اندھے ہوتے آرستہ رب اینا خوش ہے اندھے ہوتے دھوپی خدا برداشت نہیں کرنے بدلی دا انتظام کیتا ہویا مالک نے چلو ہی اندھے نال نبیت بہے ونی دیڑی رحمت ہی اندھے ہوتے وزدی پہیے متہ کوئی رحمت دی پھیک سارے ہوتے آن پہوے متہ سارے مقالعہ دھوئی پہوے سارے بدکارہ مافتی پہوے این یتنال آتے ہوں نیک دنال آنے بیٹھے تے نیک کو لگنگی کاوے موقع جہان دے گندے سارے نال بندے بندو اے بادل تیرے بست آیا ہے اے تا خصوصیت ساری اے تا صرف شان ساری ہے جلے ہوں کی تینا میں اللہ فرمایا تیری اوقات کیا ہے میرے بندے کنال نے باہنے میں بس جلے ہوں کو اٹھائے اللہ کریم نے ہوں علیہ حکم فرمایا جبریل جی مولا فرمایا بدلی ہوں ہی دینا توچھو اتہینی فیصلہ تبدیل تھی بڑا باب بینیاز رب وہ اتنا عبادتہ نال خوش نہیں تھی جتنا شرم ساری نال خوش تھی بلکہ میں تاک سریعہ در آنا جو مغرور عابد کنو شرم سار گناہ گار تئی گناہ بہتر ہے تئی گناہ بہتر ہے بندہ قائم اللین ہوئے تے سائم الدہر ہوئے نیندہ روزے رکھے تے رات دی جناب ساری رات کیاں میں نفل نہیں تے صغیرے غرور کرے تے تکبر کرے تے آکے میں سمع عابد میں سمع نہیں ہی جہاں کوئی کہ نہیں علاقے کوئی کہ نہیں تہاجو سرے میں پڑھ دا یا روی آتا خدا کو پسند نہیں بندہ سرے پچھلی رہا اٹھی دی اتنا کہ میں بھول گیا میں رول گیا میرا کوئی کہ نہیں تو نہ بخشیں بھی یا کون بخشیں اللہ کریم نے ہوں وقت نبی کو وہی نازل کی تھی اے نبی اعلان کر رہے میں سارے اندھے عبادتاں برباد کر دیتیم اندھے سارے کناہ باف کر دیتیم اندھے کنو ویلیت کھاستے میں ہی کونہ گار کو ویلیتی اتا فرما چھوڑی بس اتنی گالتے اللہ کریم میں پسارے کو ولی عدد عدد اتا فرما نے ایک صحبت اتا فرما یا رو پنج جگانہ نماز ضروری ہے آستان پاک یقیناً ہدایت سرچشمہ یہ تمہیں ہدایت پیغام بندے اور مرشد پاک حضور پیر رانجو سہیں دامت برکات ملالیہ اللہ صدہ سلامت رکھے اللہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے بید دامترہ اے بھی نہیں ہدا کہ ہون پیر جانے آخرت جانے ساہوں نمازاں کیا پڑھنے اگر قیامت والے جہانے پیر آخری تا تو نماز نہ پڑھتا میں دیکھو دا آدیہ سے تو سا رہا ہی کہنا بل کیا پڑھتے کم از کم جڑے فرائض ہیں انہوں سے پابندی لازمی ہے وہاں پنج جانے نماز اے پنج وقتی فرض ہیں اے روز تے روز تے کرز ہیں میں دا اتنا تک پڑھے سونے فرمائے دیڑا بندہ آزان سونتے گھر وضو کرتے مسجد صرف ترپ ہوئے حضور فرمائے وہی میں ہے جو میں احرام بدتے ہائیتے میں دا اور گناہ گل پاک صاف تھی اور جیرے مسجد دے گیٹے آن دے فرشتے دو مقرر اللہ فرمائے دے گناہ لگنی چاہ گئے اندر بندہ پاک کی دے نماز پارتے جیرے بندہ باہر نکلنک ہوں دے فرشتے دن مولا گناہ لگنی دوبارہ رکھ گئے مالک فرمائے دے اوکم مقالا ملینی دا حیانی میرے گناہ بنا رکھیں دے لیا آزان دے میں جیرے گناہ چیناہ بنا رکھیں دا کہنے ورہ کریم رب او دی بار کے بندہ سیر جھکا چھوڑے اللہ تعالی حاضری قبول فرماوے اللہ حضور قبلہ پیر سید خادم میرہ سنگ اور حضور قبلہ پیر سید محمد عالم شاہ صاحب سید صابر پیر رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرماوے صاحبِ عرصتہ فیضان صاحبِ عرصتی نگاہ کرم صاحبِ عرصتی فلو ذات و برقات و سمرات اور آپ دے نگاہ رحمت صاحبِ نصیم تھیوے اور آفتانہ علیہ صاحبِ عمیرہ با شریف کو اللہ ہمیشہ سر سبز و شاداب رکھیں معلینہ حضرت جرامے بلات آخیر بدعوت سنات نسا جناب